السلام علیکم دوستوں قرآن شریف میں اللہ تعالی فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے حیرت اکرمہ حیرت قطادہ حیرت عطا رحمہم اللہ یہ تینوں مفسرین فرماتے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے مراد بقرید کی نماز ہے ادلالدھا کی نماز اور ونحر سے مراد قربانی کرنا ہے تو جیسے بقرید کی نماز پڑھنا واجب ہے ویسے ہی قربانی کرنا بھی واجب ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ مَاتُوفَي وَنْحَر مَاتُوفَلَي ہے جو حکم ماتوف کا ہے وہی حکم ماتفلے کا ہے تو بقرید کی نماز واجب تو قربانی بھی واجب اگر بقرید کی نماز آپ کہیں گے سنت ہے تو قربانی بھی سنت ہو جائے گا لیکن ساری دنیا میں کوئی بھی آئیسہ مسلمان نہیں ہے جو بقرید کی نماز کو سنت کہتا ہو سب کے سب واجب مانتے ہیں تو ایٹومیٹرک قربانی بھی واجب ہے سنت نہیں واجب ہے واجب کا درجہ رکھتی ہے اس لئے قربانی کرنا ہر صاحب نصاب پر واجب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھے اور پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہمارے ادگاہ میں نہ آئے سنت چھوڑنے پر اتنی سخت وعید نہیں ہوتی ہے واجب کے چھوڑنے پر اتنی سخت وعیدیں ہوتی ہیں اس لئے قربانی کرنا واجب ہے اس کو سنت نہ کہیں